ملیشیا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر نیشنل نیوز نامہ کے سٹوڈیو کا افتتاح کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق نیوزیلینڈ سے نیشنل نیوز نامہ کے چیف ایگزیکٹیف امجد جاوید خان اور ملیشیا میں موجود نیشنل نیوز نامہ کے ڈائیڈیکٹر ڈاکٹر فرانسز صداغر نے پاکستان، تھائیلینڈ اور ملیشیا کی ٹیم کی ہم رامل کر سٹوڈیو کا افتتاح کا فیتہ کاتا، افتتاح کی تقریب کا آگاز پاسٹر اکرم جان انشارش اردو سروس چرچ کیپوں کے دعا سے کیا گیا اس موقع پر نیشنل نیوز نامہ کی ٹیم نے نیشنل نیوز نامہ کے چار سال مکمل ہونے پر کیک بھی کاتا جبکہ چیف ایگزیکٹیف امجد جاوید خان نے تقریب سے خطاب کرتے بھی کہا کہ نیشنل نیوز نامہ اکلیتوں کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے میں جو کردار ادا کر رہا ہے اس میں نیشنل نیوز نامہ کی ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے اور نیشنل نیوز نامہ کا مقصد اکلیتوں پر ہونے والے ظلم کو آلہ حکام تک پہنچانے کے علاوہ انجیل کی خوش خبری کو دنیا بھر میں پھیلانا ہے ہلو ایرون خدا ان کے فضل سے آج ہم ایک نئے سٹوڈیو کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہم شکر گزار ہیں پاسٹر کرم صاحب کے اور جوشوا عدی گریٹ جو آج ہمارے ساتھ اس کی انبوکسنگ بھی کریں گے اور من اور ان اللی ڈاکٹر سوداغر صاحب جنہ نے بہت بڑا سٹپ لی ہے آج ہم آپ کے سامنے ان سب چیزوں کی انبوکسنگ بھی کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ سٹوڈیو کتنا بیار روڑت ہے موسیقی 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 موسیقی